عوض بللہ بنشید وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید ناظرین ہموپیتھک ڈاکٹر ہونے کی حصیت سے اور ہموپیتھک کا طالب علم ہونے کی حصیت سے آج آپ کے ساتھ جو بات کر رہا ہوں بنیادی طور پر آپ یوں سمجھ لیجیے کہ میں آج ہموپیتھک کا وکیل بن کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہموپیتھک کا مقدمہ لڑنے کے لیے آیا ہوں این ممکن ہے کہ جس موضوع پر آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں میرے کسی بھی مشتاق ہموپیتھک ڈاکٹر نے یا میرے سینئرز نے اس حوالے سے سوشل میڈیا پر کوئی بات کی ہو لیکن مجھے ابھی تک ملی نہیں ہے لیکن عرف عام میں ایک بات ہے کہ جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں تو ہم جس کا کھائیں گے زہری باتیں اسی کا ہی گائیں گے اور سب سے بڑی منافقت یہی ہے کہ جس کا ہم کھائیں اور اس کا اگر نہ گائیں تو بڑا اہم موضوع ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے جو ہموپیتھک ڈاکٹر بھائی ہیں وہ میری بات کو ضرور سنیں گے اور جہاں تک ہو سکے میری اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ شعبہ ہموپیتھک کے فروغ کے لیے لوگوں تک یہ آواز بہت سکے مجھے 27 سال ہو گئے ہیں بحیثیت ہموپیتھک ڈاکٹر کام کرتے ہوئے میں پتہ نہیں کتنی بار یہ آواز سن چکا ہوں کتنی بار یہ جملے سن چکا ہوں مختلف محافل میں باتیں کی جاتی ہیں ایون ڈراموں میں یہ بات کی جاتی ہے فلموں میں یہ بات کی جاتی ہے بزاروں میں یہ بات کی جاتی ہے سٹیج ڈراموں پر میں نے یہ باتیں لوگوں کو کرتے ہوئے سونا ہے ایون دن کہ اب پچھلے دنوں میں نے سیاست میں بھی یہ بات سننا کا مجھے موقع ملا ہے جو میرے لیے اور میرے تمام ہوموپیٹک برادری کے لیے تکلیف دے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں جو میں آپ کے ساتھ ابھی تھوڑے دیر کے بعد کرنے والا ہوں بنیادی طور پر یہ لاعلم لوگ ہیں ان لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہوموپیٹک کیا ہے وہ باتیں کیا ہیں ابھی جو ریسنٹلی میں اس اینکر کا نام لینا پسند نہیں کرتا اچھا نہیں لگتا لیکن مذہرت کے ساتھ میں کسی کی تظلیل بھی کرنے نہیں آیا ہویا اور نہ ہی میں کوئی مطلب ہے اللہ معاف کریں کسی کو شٹ اپ کال دینا چاہتا ہوں ایسا بھی نہیں ہے میں صرف اپنا موقف بیان کرنے کے لیے آج حاضر خدمت ہوں ایک اینکر نے ایک بات کی ہے کیونکہ آج کل ہمارے ملک میں سیاسی بہران چل رہا ہے تو گزشتہ دنوں سابق حکمران عمران خان صاحب کے پاس ہمارے کچھ صافی حضرات گئیں تو انہوں نے کہا کہ آپ نے احتجاج کی دوبارہ کال کیوں نہیں کی یعنی ایک لانگ مارچ ہوا اور دوبارہ جو لانگ مارچ ہے اس کا دوبارہ آپ نے اعلان کیوں نہیں کیا جو بھی اس کو جواب ملا اس کا مجھے پتہ نہیں ہے ابھی تک لیکن اپنی ویڈیو میں اس صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر ہموپیتھک احتجاج ہے یا ہموپیتھک لانگ مارچ ہے یعنی آپ نے جو کچھ کیا اس سے پہلے اس کے جو اثرات ہیں وہ دیر سے آئیں گے یہ میرا پہلا پوائنٹ ہے اس معاملے کو ڈسکس کرنے کے لیے اور بہت سارے اچھی الفاظ معاشرے میں موجود ہیں لغت کی کتابوں میں موجود ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہموپیتھک سے تشبیح دی جائے تو پھر ان کی آواز میں بہت زیادہ پختگی آتی ہے بنیادی طور پر ان تمام لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہموپیتھک کا مطلب کیا ہے اگر ان کو یہی پتہ چل جائے تو پھر یہ زندگی کے کسی مور پر یہ لفظ استعمال نہیں کریں گے دوسرا میرے ذہن میں جو بات آتی ہے یہ لوگ اس وجہ سے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ شاید ہموپیتھک طریقہ علاج سست ہے سلو ہے آہستہ ہے یہ بات عام لوگوں کے ذہن میں ڈال دی گئی ہے کہ ہموپیتھک طریقہ علاج سلو ہے سست ہے جو کہ انتہائی کم فہمی اور لاعلمی پر یہ بات ہے اس کو میں آگے جا کے ایکسپلین کرتا ہوں پھر کہیں کہیں یہ لفظ بھی میں سنتا ہوں کہ یہ ہموپیتھک ہے اب اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ میں جو بات چل رہی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بے ضرر ہے بے ضرر کا لفظ استعمال کر لو نا اس کو پھر آپ لوگ ہموپیتھک سے کیوں تشبیح دیتے ہو ان لوگوں کو یہ پتہ ہے جو لوگ ہموپیتھک کے متعلق ایسے الفاظات استعمال کرنے کی گزارشات کرتے ہیں ان لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ہموپیتھک سائنس ہے ہموپیتھک فن ہے ہموپیتھک وقت کی جدید سائنس ہے ہموپیتھک ہے کیا ہموپیتھک کی بنیاد سے جو لوگ واقف نہیں ہیں وہ لوگ اپنی محافل میں اور اپنی ڈیبیٹس میں ہموپیتھک کا لفظ استعمال کر کے اپنی ڈیبیٹس کو چارچاند لگانے کی کوشش کرتے ہیں پھر بعض اوقات ایسی ہوتا ہے کہ ہموپیتھک کا موازنہ شروع ہو جاتا ہے جب موازنے کی بات آتی ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ یہ واقعی لاعلم لوگ ہیں ان لوگوں کے پاس علم نہیں ہے تب ہی یہ ایسے موازنے کی طرف جاتے ہیں اگر ان لوگوں کو پتہ ہوتا کہ ہموپیتھک طریقہ علاج کیسے کام کرتے ہیں اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہے تو یہ کتن موازنے کی طرف نہ جاتے ہیں سردی اور گرمی کا موازنہ کرنا انتہائی بے وقوفی ہے سردی سردی ہے گرمی گرمی ہے اب اس کے فضائل بیان کرنے کے لیے کسی عالم یا مفتی کی ضرورت نہیں ہے ایک انپڑ بندے کو بھی پتہ ہے اگر آپ لوگوں کو اتنا ہی شوق ہے موازنہ کرنے کا تو پھر کسی ہموپیتھک کے مفتی کے سامنے جا کے بیٹھیں پھر جس سے موازنہ کروا رہی ہیں اس کے بھی کسی مفتی کو سامنے بٹھائیں اگر آپ لوگوں کو موازنہ کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے تو ایک وقت میں تین مریض لے کر آئیں جن کو بیاک وقت ایک جیسا مرض ہو ایکیوٹ ہو یا کرانک ہو وہ ایک الگ بات ہم بعد میں کریں گے کیونکہ دور حاضر میں ہمارے ملک میں جو انتہائی معروف طریقہ علاج چل رہے ہیں وہ تین ہیں تیبی سے متعلقہ انگلیش میڈیسن ایلوپیتھک سے متعلقہ اور ہوموپیتھک سے متعلقہ میں چھوٹیسی مثال دے دیتا ہوں اگر آپ لوگوں کو نہ گوار نہ گزرے تو میں اپنے ہوموپیتھک کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کے آج یہ بات کر رہا ہوں کہ سردرد کے تین مریض لے کر آئیں اور ہوموپیتھک کے بعد باقی جتنے بھی طریقہ علاج والے بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو میرا برملا چیلنج ہے شکایت سردرد کی ہو اپنے اپنے طریقے کی جو تیز اثر عدویات ہیں وہ اس وقت دیں جب میرا مشتاق ہوموپیتھک ڈاکٹر کیس ٹیکنگ کر کے ریمیڈی کی سیلیکشن کر لے اور ایکٹر ٹائم تینوں مریضوں کو پھر دوا دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون سا مریض کہتا ہے کہ میرے سر کے دل تو آرام آگیا ہے اور اگر ہوموپیتھک کھانے والا مریض سب سے پہلے اگر یہ نہیں کہتا کہ مجھے آرام نہیں ہے تو پھر اسے دن سے میں ہوموپیتھک چھوڑ دوں گا یہ تو ممکن ہے کہ ہوموپیتھک کی ترویج کے لیے ہوموپیتھک کے فروغ کے لیے جو رکاوتیں ہیں جو ہرڈلز ہیں وہ اگر ہٹا لی جائیں تو پھر جتنے بھی طریقہ علاج ملک میں رائز ہیں ان میں سب سے سپیڈر جو ہے وہ ہوموپیتھک بن جائے گا اور اگر موازنے کی بات کرتے ہیں تو پھر پھر میں یہ کہوں گا کہ لفظ سے ہی موازنہ نہیں ہو سکتا ہوموپیتھک طریقہ علاج ایلوپیتھک طریقہ علاج یہ جو لفظ ہے علاج اس کو ہوموپیتھک کے بعد میں ہٹا دینا چاہتا ہوں ہوموپیتھک والے واقعی علاج کرتے ہیں اور باقی میرے جو احباب ہیں معذرت کے ساتھ کرانک کیسز میں علاج نہیں کرتے بھاڑا میسر کرتے ہیں میں نام لینا پسند نہیں کرتا اس سالٹ کا لیکن آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ ایک انپڑ کو ایک گوار کو ایک ریڑی والے کو ایک بھٹے کے مزدور کو بھی پتا ہے کہ میدے میں ابتری ہو گئی ہے اور میں نے یہ لے کر کھانا ہے کرانے کی دکان پہ شاپنگ مال پہ بیکریوں پہ بنتیاں اتنی نہیں بکتیں جتنا وہ سالٹ بکتا ہے اور لوگ اتنے شوق سے کھانا پسند کرتے ہیں جیسے سواب ہو اور پھر وہی لوگ جب تھک جاتے ہیں جب ان لوگوں کی ہٹیاں صحیح چمک جاتی ہیں بھڑک جاتی ہیں اور انہی لوگوں کی جیبوں میں جب پیسے نہیں ہوتے تو وہی لوگ آکے ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہمارے اس گولی سے بھی جان چنوائے ہمارے میدے کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے آپ ہمیں بہتر سے بہتر مشورہ دیں اور پھر میرا وہ معصوم ہوں پیچک ڈاکٹر چند کترے اس کے زبان پہ ڈالتے ہیں اور پندرہ میٹ کے بعد وہ کہتے ہیں جی میری تو جنب ختم ہو گئی ہے میری تو کلسریشن کو آرام آ رہا ہے وہ جو نہار وہ گولیاں پھاک پھاک کے پھاک پھاک کے پھاک پھاک کے اپنے جوانی اسی گولیوں کو دے بیٹھا تو مذہرت کے ساتھ میں ان تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہموپیتھک طریقہ علاج ایکیوٹ کیسز میں بھی کرانک کے کیسز میں بھی بہت اچھا طریقہ علاج ہے یہ مرض کو ٹھیک کرتا ہے یہ مریض جب آتا ہے تو اس کا مرض ختم ہو جاتا ہے اس کی دوائیاں بند ہو جاتی ہیں باقی طریقہ علاج پر میں چنقید نہیں کرنا چاہتا میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ جو ذرہ جہاں ہیں آخ تاب ہے ایمرجنسی میں ایلوپیتھک طریقہ علاج سے اچھا علاج دنیا میں ہے ہی نہیں اس کی افادیت سے میں انکار نہیں کرتا ایمرجنسی کسی بھی قسم کی ہے ایکسیڈنٹل ہے مارکوٹائی والی ہے یا کوئی اور حد ساتھی کسی قسم کی بھی ایمرجنسی ہے اس میں ایلوپیتھک طریقہ علاج بہت اچھا طریقہ علاج ہے لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے جوڑوں کے دردوں کے لیے میڈسن کھائی اور اب میری میڈسن بھی بند ہو گئی ہے اور میرے جوڑوں کے درد بھی ٹھیک ہو گئی ہے تو پہلے میں میں گزارش کروں گا کہ میرے ساتھ آ کر ضرور ملقات فرمائیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا جگر کا مسئلہ تھا میدے کا مسئلہ تھا کیڈی کا مسئلہ تھا ہارٹ کا مسئلہ تھا اور اب میں گولیاں نہیں کھاتا میں کیپسول نہیں کھاتا میں انجیکشن نہیں لگواتا میں ڈرپیں نہیں لگواتا اور میں ٹھیک بھی ہو گیا ہوں تو میں ایسے بندے سے ملقات کرنا پسند کروں گا اور میں بقاعدہ چاکری بھی کروں گا میں بقاعدہ شکر بھی رکھوں گا میں استاد بھی مانوں گا ایسے بسیوں لوگ ہیں جن لوگوں کی گولی ٹکیاں ہاؤنپیٹھک ڈاکٹرز نے میند کر کے کوشش کر کے ختم کروا دیئے ہیں تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ سوسط طریقہ علاج ہے دیر سے آرام آتا ہے اور بھائی ایک بندے کو اگر کوئی تکلیف ہوئی ہے اور وہ گولیاں کھاتے 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 بڑا ہو گئے ہیں تو وہ تو علاج تو نہیں ہے وہ تو بھاڑا ہے اور اسی کے ساتھ کہ ایک مریض ہاؤں پہ تو ڈاکٹرز کے پاس آتا ہے چلیں دو مہینے میڈسن کھا لے گا اٹھائی مہینے کھا لے گا بھائی تین مہینے کھا لے گا بھائی سال کھا لے گا باقی زندگی تو اس کی گولیوں کے بغیر گزرے گی کھوز گم ہاؤں پیچک ڈاکٹر بھاڑا نہیں دیتا ہاؤں پیچک ڈاکٹر ہیلے بھانے پہ نہیں رکھتا ہاؤں پیچک ڈاکٹر علاج کرتا ہے اور یہ جو لفظ ہے سستی والا یا دیر سے آرام آنے والا یہ زیب نہیں دیتا ان لوگوں کو جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دیگر طریقہ علاج میں علاج نہیں ہے بھاڑا ہے کھاؤگے تو جیوگے نہیں کھاؤگے اسے دن غلط ہو جاؤگے اور جس دن نہیں کھاتے اور جس دن غلط ہوتے ہیں تو بعض زکار پھر وہی ہوں پیچک ڈاکٹر ہوتا ہے جو کہتے ہیں آجاؤ آجاؤ رحمت کی آغوش میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کی آغوش ہے اس نے ایک خاص کرم کیا ہوا ہے میرے ہموپیتک علاج کے اوپر میرے ہموپیتک باکٹرز کے اوپر ہموپیتک بھائیوں کے اوپر اور الحمدللہ وہ اچھے طریقے سے اس کو لبھانے کے پوری پوری پورش کر رہے ہیں ہاں ایک بات ہے جس سے میں اتفاق کرتا ہوں ہموپیتک برا نہیں ہے میں ہموپیت برا ہو سکتا ہوں کیونکہ بچری تقاضے ہیں میری لاعلمی ہو سکتی ہے میرا سسٹم غلط نہیں ہے میرے اندر کمزوری ہو سکتی ہے کہ میں نے آج کیس ٹیکنگ کی ہے میں نے اگر اچھی دعوات نہیں دی میری ریمیڈی کی سلیکشن اچھی نہیں ہے میں اگر بعد میں مریض کے جانے کے بعد سٹڈی نہیں کرتا یا مجھے سمجھ نہیں آئی اور اس کے باوجود بھی میں نے کوئی سی ریمیڈی اٹھا کے دے دی اور مریض کے جانے کے بعد بھی میں نے اگر سٹڈی نہیں کی یہ میں مجرم ہوں مریض کا بھی اور اللہ کا بھی لیکن جو تحقیق ہے جو ریسرچ ہے میری ہومپیتھے کی اور ہومپیتھے کے اوپر جو الیگیشن ہے وہ غلط ہے کون کہتا ہے کہ یہ بے ضرر طریقہ علاج ہے اس میں بہت ساری عدویات ایسی ہیں اگر ان کی ریمیڈی کی سلیکشن ان کی سٹرنس کی سلیکشن غلط ہو جائے تو وہ سائیڈ ایفیکٹ آئیں گے جو داد میں سوچ نہیں سکتا انہیں وہاں کھانے والے جو لوگ ہیں جن لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ کھائی جا کچھ نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے ہاں ذائقہ اچھا ہے میٹھی گولیاں ہیں میٹھی پڑیاں ہیں پانی میں ڈال کے کترے پی لینا ذرا آسان ہے سلیس ہے یہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے تو میں ان تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ جو کہتے ہیں جی یہ بے ضرر ہے یعنی دوسرے افاظ میں ہوموپیسک ہے غلط میں نے تو یہاں تک بھی سننا ہے کہ ایک دن ایک صاحب مطلب میں کھڑے تھے تو میں ان کے ساتھ تھا گاڑی میں تو میں نے کہا وہ ٹریفک والے روک رہے ہیں خیال سے گاڑی چلا نا کہیں آپ کو اشارہ کریں تو رکنا پڑے گا کہتے ہیں نہیں یہ آپ کے ساتھ کیا میں نے کہا کیا مطلب کہتے ہیں یہ ہوموپیسک ہیں میں نے کہا ٹریفک پولیس والے کو ہوموپیسک سے تشبیح دے دینا چا نہ اہلی کم اکلی لاعلمی میں ان لوگوں کو کیا خطاب دوں تو میں ایک دفعہ پھر گزارش کرتا ہوں کہ میرے وہ تمام ہوموپیسک ڈاکٹر صاحبان میرے اسپیشلی جو جونئرز ہیں ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اگر کبھی ہوموپیسک کے متعلق ایسی بات ہوتی ہے تو آپ ہوموپیسک کے وکیل بنا کریں اور اپنے مقدمہ کو دفاع کیا کریں جب تک ہم خود اس کا دفاع نہیں کریں گے تو پھر لوگوں کی زبانوں پر ہمپٹی کا باندھنے سے رہیں ہم میرے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہوموپیسک سمجھنے اور اس کے صحیح ڈاکٹرز کے پاس جانے کی تفعیق اطاف فرمائے اور ان ڈاکٹرز کو اللہ تعالیٰ اقل سلیم اطاف فرمائے اور ان کے علم سے یہ لوگ فیضیاب ہوں اور میری ہوموپیسک کو دن دگنی رات جکنی ترقی ملتی رہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ